بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت شاندار سی مرٹن کی ریسپی جس کو اپنے آخر تک اٹھنا ہے اور اگر آپ کو مزا نہ آئے پیسے واپس تو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے چلیے چل کے بناتے ہیں دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست سگوش اور اس کے لئے یہاں پر میں نے ران کے پیسیز بنوا لیے ہیں یوں چپٹے چپٹے سے سلائسز میں اور یہ ران کے اس طرح کی پیسیز بنوانے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس ران کو پہلے فریز کروائیں اور پھر یہ مشین کیوبر کٹتا ہے تو اس طرح سے یہ پرفیکشن میں کٹتے ہیں اثر وائز اس طرح سے یہ نہیں کٹیں گے تو اس کے لئے دیکھ لیجئے گا اور یہ تو میں نے یہاں پر گوشت لیا ہے یہ تقریباً ایک کلو ہے زرہ سے زیادہ ہے ایک کلو سے تو یہ گوشت بہت زبردستا میں لے چکا ہوں یہاں پر اور آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے یہ زبردستا کاسٹ آئرن کا سکلٹ ہے اور یہ میرے لئے بھیجوایا ہے کروسبل کچن والوں نے ہیلتی ڈائیٹس کے لئے ہیلتی میلز کے لئے اگر آپ پکانا چاہتے ہیں تو کاسٹ آئرن کا استعمال کریں اور اگر آپ اس کو پر نوٹ کریں تو یہ گیس پر الیکٹر پر اور اون پر اور سیرمک اور گریل اور انڈکشن ہر جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے تو یہ زبردست سا اسکلٹ ہمارے لئے بجوایا ہے کروسبل کچن والوں نے تو یہ رہا ہمارا اسکلٹ اور یہ بارہ انچ کا بڑا پین ہے اس کے اندر زبردست ہی کوکنگ ہو سکتی ہے اور اس کے نیچے اب میں کرنا چاہ رہا ہوں آگ روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کاسٹ آئرن کے پین کو گرم کریں گے اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ گرم ہو جائے گا تو یہ ہیٹ پریزرف کرتا ہے تھوڑی دیر میں گرم ہوتا ہے لیکن اپنی ہیٹ مینٹین کرتا ہے تو یہ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جب یہ گرم ہو جائے تو اس کے ہینڈل کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کوئی لازمی کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی گلاف وغیرہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اس کو آرام سے پکڑ سکیں ادروائز یہ آپ کا ہاتھ جلا سکتا ہے تو بی کیرفل تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پین میں سے ہلکا ہلکا سا دھوان اٹھنا شروع ہو گیا اس کا مطبع پین گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس کے فلیم کو کر دوں گا میڈیم اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا دیسی گھی میں تقریبا ایک چائے کا چمچ فل بھر کے اس کے اندر دیسی گھی کا شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب باری آتی ہے اس کے اندر گوشٹ پلیس کرنے کی تو میں اس کے اندر گوشٹ پلیس کر دوں گا احتیاط کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو میں مزید کم کر رہا ہوں تو دوستو آدھ ہم اس کو دیکھیں بلڑ دیتا ہے یہ لیکھی ہے تو دوستو اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہوگی اور اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اب جو میرا پیس کا آخری وہ بھی میں اس کے اندر سامل جا رہا ہوں جب آپ اس کے پر گوشٹ کو رکھیں کرس وغیرہ لانے کے لئے جب اس کے پر کرس ایسا سا آ جائے گا آپ دیکھ رہوں گے کہ میں اس کے اندر دیسی کی کا استعمال کیا ہے یہ بھی اس لئے کہ صحت کے پر گوشٹ سے ہی جو ہے وہ زیادہ ہی ہیٹ برداشت کر سکتا ہے آئل جو ہے وہ زیادہ کر پکے تو اس کی جو خاصیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ نقصانتے ہو جاتا ہے صحت کے لئے تو ان باتوں کو مدنے نظر رکھئے جب پکا رہے ہوں تو دوستو آپ جبکہ اس کیو پر ہم نے کرس فارم کروا لیا ہے تو اب یہاں پر میں اس کے اندر کچھ چیزیں ایک ٹکڑا دارچینی کا یہ اس میں شامل کر دوں گا یہ دو تیز پاتھ ہیں یہ اس کے در چلے جائیں گے چند الائچیاں ہیں یہ پانچ چی عدد یہ اس میں چلی جائیں گی ایک چائے کے چمک میں اس کے اندر کالی مرچ ثابت شامل کر دوں گا تقریباً دو چائے کے چمک میں اس کے اندر سفید زیرا جو ہے وہ شامل کر دوں گا کیا ہی شاندار خجب اٹھی ہے ماشاءاللہ اور اب اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ گوشت ہمارا اس کے اندر تقریباً ڈوب جائے آگ ہم اس کی نیچے تیز کر دیں گے تاکہ پانی جو ہے اس میں اُبال آ جائے تو دوستو اس کی اوپر جبھی اُبال آ جائے گا تو ہم اس کی اوپر سے ہلکا ہلکا سا جو یہ اس کا جھاک سا بن رہا ہے اس کو ہم الادہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو کر لیں اگر نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں میں اس کے یہاں سے جھاک الادہ کر رہا ہوں اور اب اس کی نیچے میں آگ کو کر دوں گا لو تو دوستو اس کی اوپر ڈھکنا ڈھک دینے کے بعد اس کو تقریباً ہم ایک گھنٹہ یا اس سے تھوڑا زیادہ پکائیں گے تاکہ یہ گوشت ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے کیونکہ گوشت کے بڑے پیسز ہیں تو گلنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیں گے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے یکسو ہو جا میں تیرا سینہ استغناء بنیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا تو دوستو اب جبکہ ہمارا گوشت پکنے والا ہے تو اس دوران میں ہم یہاں پر کر لیتے ہیں کچھ ویجیٹیبلز کو سٹیر تو دوستو اب جبکہ ہمارا گرم ہو جو لہا ہے تو میں اس کی آکو کروں گا میڈیم لو اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گا دیسی گھی ایک کھانے کا چمچ بسم اللہ الرحمن بردس خوشبو دیسی گھی کی واہ اور اب اس کے اندر جائیں گے یہاں پر یہ میں نے تقریبا ایک پیاز کٹ لیا میڈیم سائز کا بسم اللہ الرحمن اور تھوڑی سری خوشت پر فرائے کر لینے کے بعد اب اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہا ہوں بند گو بھی جس کو میں نے ایسے سے کٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن یہ جو کاش آرین کے پینس ہیں یہ کروسیبل کچن والوں کی طرف سے میرے لئے گفت ہے اور اس گفت کو میں یقیناً یاد رکھنے والا ہوں کیونکہ بہت اچھا ایڈیشن ہے میرے کچن کے اندر اور میں ریکومنٹ کروں گا آپ سے ان کے ریٹ انتہائی مناسب ہیں تو آپ ان سے خریدیں گے تو انشاءاللہ رگریٹ نہیں کریں گے یہاں پر ایک عدد میں نے بڑے سائز کی شملہ مرچ اس طرح سے کٹ لیا یہ اس کے اندر میں شامل کر لوں گا اور اس کو بھی میں تھوڑی سی دیر کے لئے یوں ہی سٹر فرائے کر لوں گا دوستو یوں ہی سٹر فرائے کر لینے کے بعد اب میں اس کے نیچے آگ کر لوں گا بلکل ہلکی اور یہ توا چونکہ ایک آس ایرن والا ہے تو اس کی ہیٹ یہ ریلیز نہیں کرے گا اور یہ گرم ہی رہے گا تو یہ اس ویجٹیبل یہاں پر گرم ہی رہیں گی تو ہم ابھی چلتے ہیں اپنے گوش کی طرف جس کا ٹائم تقریباً پورا ہو جو گا تو دوستو اب میں اس کے اوپر سے ڈکنا اٹھانے والا ہوں یہ تقریباً ہم نے اس کو ڈیرڑ ایک گھنٹہ دیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سوائے گھنٹہ دیا جس کی آواز ہم نے تھوڑا چیک کیا تو گھم کو لگا گنجائش کچھ اور ہے ہم نے تھوڑا سا پانی بھی اس کے در اور شامل کیا اور پھر اس کو مزید پندر مٹ دیا یعنی ڈیرڑ گھنٹہ اس کے در لگائے اب الحمدللہ یہ دیکھئے یہ گوشت ہمارا زبردست سا گل چکا ہے یہ دیکھیں زبردست شاندار گل چکا ہے اور یہ وہ ٹائم ہے پہلے دیکھئے ہم نے اس کے در کوئی نمک وغیرہ شامل نہیں کیا تھا اب ہم اس کے در نمک شامل کریں گے سب سے پہلے تو دوستو اس کے در ہم ایک ٹی سپون نمک کا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے در جائیں گی ایک چمچ کالی مرچ بسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمچ میں اس کے در شامل کروں گا صرف مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا یہ چائے کا چمچ ہے اور آدھا چاہ کی چمچی میں اس کے اندر شامل کروں گا پیپری کا پاولر یہ بھی مرچی ہے لیکن یہ آپ کو بتائیے کہ تیزی نہیں بلکہ اس کے اندر رنگت اور خوشبو کیلئے شامل کی جا رہی ہے اور ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جو ہم نے اپنی ویجٹیبل سٹر فرائی کی تھی وہ اس کے اندر جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب اس کو ہم اس کے اندر رنگ کر کے پھیلا لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے زبردست اور ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا ہلا بھی لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ مکس ہو جائے ماشاءاللہ گوشت ہمارا زبردست گلب ہے اوپر لیچے ہو جائیں تھوڑا فنٹسٹک بہت ہی شاندار خوشبو ہے بہت ہی شاندار خوشبو میں آپ کو کیا بتاؤں میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس کو سونگ سکتے ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی آ جائے کہ لوگ اس کو سونگ بھی سپائیں لیکن یہ بہت زبردست خوشبو ہے ماشاءاللہ اس موقع پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہم کو تھوڑا سا پانی اور شامل کر دینا چاہیے تھوڑا سا تاکہ اس کو تہلتا رہنے کے لیے تو میں اس کے اندر آدھا ایک کپ پانی اور شامل کر دوں گا ایک ٹی سپون کون فلور لے لیا ہے اس کو میں اچھی دریقے سے ہلا دوں گا تاکہ اس کے اندر سے گھٹلیا مھٹلیا ختم ہو جائے اور پھر یہ جو کون فلور والا پانی ہے یہ بھی اس کے اندر جائے گا اس سے اس کے اندر تھکنس بھی آ جائے گی اور اس کے اندر ایک گلو بھی آ جائے گا ایک چمک دا چمکس ہی آ جائے گی اس گوشت میں جو کہ بہت بھلی لگے گی انشاءاللہ اس کو ہم مین وائل اچھی طرح ڈپ کر کے تاکہ اس پر سے مسالے ویسلیں اتر جائے اس کے اندر ایسنس شامل ہو جائے تو میں اس کے اندر سے یہ پتوں کو دور کر دوں گا اب ہم اس کو ہلکا ہلائیں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا گھڑا پانا جائے گا اس کے شوربے میں اور یہ گلو بھی اس کے اندر آئے گا ماشاءاللہ بہت بردست شاندار کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی بھی انہیلتی چیز استعمال نہیں کی ہے تو دوستو اب یہ فیبولس جیماری ڈیش کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اس کے نیچے آگ کو بند کر دینا ہے اور اس کو اوپر ڈھک نہ ڈھک دینا ہے اور اس کو یوں ہی تقریبا پانچ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تو دوستو اب آگے ٹائم ٹرائے کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے میرے سامنے ہی پڑا ہے بڑا زبردست فیبولس اپیس اس کو تو یہاں میری پلیٹ میں شفت ہو ہی جانا چاہیے اور ساتھ ہی کچھ ویجٹیبلز اور اس کے ساتھ اس کا پانی واہ لیکن اس فیبولس تو دوستو اس کو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ فیبولس سگل چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست بالکل زبردست ہاتھ میں آرہا ہے میرے ہاتھ ہے بہت گرم اثروائز میں آپ کو ہاتھ سے بھی اس کو توڑ کے دکھاتا لہائیت بہت گرم اس پہلی بوٹی کو میں کوش کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ سے بھی بھول رہتا ہوں یہ دیکھیں بہت گرم ہے بہت زبردست ماشاءاللہ اور اب اس کو کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شاندار بہت ہی مزیدار ہاں شاندار دیسی گھیر میں پکا ہوا بہت ہی شاندار دیس اور یہ سبزیاں ایک بائٹ اس کا بھی ہونا چاہیے بہت شاندار بہت شاندار بہت شاندار بہت شاندار بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی عید اور مزہ یعنی کہ گوشت آئے گا، گوشت پکانا ہوگا، لذیذ ذائقے ہوں گے تو ان میں سے ایک اور ڈیش یہ ہونے والی ہے یعنی ہم بنانے والے ہیں مطل روز بہت ہی فیبولیس سا، بہت ہی ذائقے دائر سا آئیے طرح بناتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک لے لی تھی ران اور اس ران کو میں نے سلائسز میں کٹوا لیا اس سلائسز میں کٹوانے کے لیے آپ مشین کا استعمال کروا سکتے ہیں جس طرح میں نے مشین کا استعمال کروایا ہے یہ دیکھیں اس سلائسز کی صورت میں کٹ لیا تو یہ ران پوری کی پوری ہے اور اس ران کا تقریباً وزن ہے دو کلو دو کلو سے تھوڑا سا کم ہے یعنی ایک کلو نوستو تیس گرام تو آپ بھی اسی طرح سے ران لے کے صورت سے کٹوا سکتے ہیں اور اب جب میں نے اس کو کٹوا لیا یہ جائے گا ککر کے اندر اسی طرح میں اس کو ککر کے اندر پلیس کروں گا اور چونکہ اس کو ہم نے سلائسز کی صورت میں کٹوایا ہے تو ہم نے اس کو پلیس بھی ایسے ہی کر لینا ہے آرام سے تو دوستو اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دو کلو قریب ہماری ران ہے تو اس کے اندر ہم ڈیرھ تی سپون نمک شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری طرف میں اس کو پھیلا کے اسر کر کے ڈالوں گا یعنی ایک کلو میں تقریباً پونہ چمچہ پونہ چائے کا چمچ نمک جائے گا اور پھر میں اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کا ڈھکنا میں بند کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل لگائیں گے آگ جلائیں گے اور اب میں اس کو دس منٹ کا پریشر دوں گا اور انشاءاللہ دس منٹ کے بعد اس کو کھول دیں تو دوستو دس منٹ گزر جانے کے بعد میں اس کا چولہ بند کر دوں گا تو دوستو اب جبکہ پریشر ریلیز ہو چکا ہے تو اس کا ڈھکنا میں کھول لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو گوشت ہے اس کو میں نکال لوں گا ماشاءاللہ اب دیکھ رہے ہوں گے بڑا خوبصورت سا گوشت ہے یہ ہمارا گوشت اس طرح بن کے تیار ہے اس کو ہم نے مکمل نہیں گلانا اور یہ دیکھئے یہ اس میں سے پانی بچ گیا اور یہ اصل میں یخنی ہے اس کو استعمال کیجئے پی جئے شوربے کے طور پر استعمال کیجئے تو دوستو یہاں بھائیے میں نے لہسن کے کچھ جوے لے لیے ان کو میں چھوڑی کی میرے سیسرٹ سے کرش کرلوں گا ایسے کرش کرنا ضروری ہے تو دوستو اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک ایسے پر فرائنگ پین اور اس کے نیچے میں روشن کروں گا آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میڈیم ہائی فلیم اس کے نیچے میں آن کر رہا ہوں اور اب جو گوشت ہے ہمارا اس گوشت کو میں اس کے اندر پلیس کروں گا ایسے کر کے علیتہ سے ہم اس کے اندر مکھن شامل کر دیں گے ایسے اور ساتھ ہی یہ جو میں نے لہسن کرش کر لیا تھا یہ میں اس کے اندر شامل کر لوں گا ایک دو جوے مکھن ہمارا پک لے گا لہسن کے اس کے اندر ٹیسٹ شامل ہو گا ساتھ ہی میں تھوڑا سا اورگینو لوں گا اور اس میں شامل کر لوں گا تاکہ ٹیسٹ اس کا بن جائے اس کو اسی طرح میں تقریباً ایک منٹ اس طرح دوں گا آگ تھوڑی زی میں ہائی کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے فارم کرنا ایک کرسٹ اور اس طرح میں اس کی اوپر یہ مکھن کا جو ہمارا مکھن ہے وہ اوپر سے بھی اس طرح اس کی اوپر ڈالتا رہوں گا اگر ہم کو لگے لہسن جلنے لگا ہے تو لہسن کو ہم اٹھا لیں گے اور اس کی اوپر رکھ دیں گے تاکہ لہسن ہمارا جیلے نہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ایک منٹ تقریباً گزر جائے گا تو ہم اس کو فلپ کر دیں گے یہ دیکھئے خوبصورت سے اس کا رنگ آ چکا ہے لہسن کو میں پھر سے ایک دفعہ اٹھا کے اس کی اوپر رکھ دوں گا اور مکھن کو میں اس کی اوپر شامل کروں گا اسی طرح جیسے ہم نے ایک منٹ وہاں پر دیا ہے تقریباً ایک ہی منٹ ہم یہاں پر بھی اس کو دیں گے اب جب ایک منٹ اس کا ہو چکا ہے تو میں اس کو یوں اٹھا کے تو اس کو ایک عدد پلیٹ کے اندر نکال لوں گا چولا میں بند کر دوں گا یہ میں نے اس کا ایک پیس بنا لیا ہے تو دوستو یہ پہلے تو میں نے ایک بنایا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس طرح میں ازادہ کو بنا رہا ہوں اس طرح آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی ازادہ کو ایک ساتھ فرائے کر سکتے ہیں مکھن کے اندر یہ مکھن کے ساتھ مل کر اوریگانو اگر آپ کالی میچ ڈالنا چاہے تو کالی میچ ڈال سکتے ہیں اگر یہ اسی طرح سے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو ضرور بنایئے گا اید پر یہ اید کی سپیشل ریسیپی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحاناللہ ہمارا گوشت بن کے ریڈی ہے اس کو میں نے مزید گلہ لیا تھا اور باقی اس کو میں نے تل لیا ہے یہ دیکھیں سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت اس کا لک ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری ہے یہ دیکھیں اندر سے بھی جوسی ہے اور اوپر سے بھی بہت اس کا پیارا لک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ چوری سے کٹ کے برابر نفاسات سے ٹکڑے کر کے ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور میری طرح سے بھی اس طرح ٹھوڑے کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جسٹ امیزنگ بہت ہی ملزار یعنی آپ اس کو بنا کے سرف کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پسند کیے جائے گا چھوٹے بڑے بچے سب بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں میدے پر بھی بھاری نہیں ہے کوئی میرچیں وغیرہ نہیں ہے سینہ نہیں جلے گا پیٹ کے خرابیاں نہیں ہوں گی اور ٹیسٹی کا ٹیسٹی یعنی اگر آپ کوئی مرغن گوشت پر کھا رہے ہیں مرغن سائلن پر کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی سرف کریں گے تو بیلنس ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی دوستو میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی شاندار کی مرغن کی ریسپی جس کو آپ نے آخر تک رکھنا ہے اور اگر آپ کو مزا نہ آئے پیسے واپس تو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے چلیے چل کے بناتے ہیں دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست سا گوشت اور اس کے لئے یہاں پر میں نے ران کے پیسیز بنوا لیا ہے یوں چپٹے چپٹے سے سلائسز میں اور یہ ران کے اس طرح کی پیسیز بنوانے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس ران کو پہلے فریز کروائیں اور پھر یہ مشین کی اوپر کٹتا ہے تو اس طرح سے یہ پرفیکشن میں کٹتے ہیں اثروائز اس طرح سے یہ نہیں کٹیں گے تو اس کے لئے دیکھ لیجئے گا اور یہ تو میں نے یہاں پر گوشت لیا ہے یہ تقریباً ایک کلو ہے ایک کلو سے تو یہ گوشت بہت زبردست سا میں لے چکا ہوں اور آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے یہ زبردست سا کاسٹ آئرن کا اسکلٹ ہے اور یہ میرے لئے بھیجوایا ہے کروسبل کچن والوں نے ہیلتی ڈائیٹس کے لئے ہیلتی میلز کے لئے اگر آپ پکانا چاہتے ہیں تو کاسٹ آئرن کا استعمال کریں اور اگر آپ اس پر نوٹ کریں تو یہ گیس پر الیکٹر پر اور اون پر اور سیرمک اور گریل اور انڈکشن ہر جگہ پر یہ استعمال ہو سکتا ہے تو یہ زبردست سا اسکلٹ ہمارے لئے بجوایا ہے کروسبل کچن والوں نے تو یہ ہاں ہمارا اسکلٹ اور یہ بارہ انچ کا بڑا پین ہے اس کے اندر زبردست ہی کوکنگ ہو سکتی ہے اور اس کے نیچے اب میں کرنا چاہ رہا ہوں آگ روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کاسٹ آئرن کے پین کو گرم کریں گے اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ گرم ہو جائے گا تو یہ ہیٹ پریزرف کرتا ہے تھوڑی دیر میں گرم ہوتا ہے لیکن اپنی ہیٹ مینٹین کرتا ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ جب یہ گرم ہو جائے تو اس کے ہینڈل کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کوئی لازمی کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی گلاف وغیرہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اس کو آرام سے پکڑ سکیں یہ آپ کا ہاتھ جلا سکتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پین میں سے ہلکا ہلکا سا دھوان اٹھنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ گرم ہو جائے تو اب میں اس کے فلیم کو کر دوں گا میڈیم اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا دیسی گھی میں تقریبا ایک چائے کا چمچ فل بھر کے اس کے اندر دیسی گھی کا شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب باری آتی ہے اس کے اندر گوشٹ پلیس کرنے کی تو میں اس کے اندر گوشٹ پلیس کر دوں گا احتیاط کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ کو میں مزید کم کر رہا ہوں تو دوستو اب ہم اس کو دیکھیں پلند دیتے ہیں یہ دیکھئے تو دوستو اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے تو یقین ان آپ کو ویڈیو پسند آرہ ہوگی اور اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا اور شینر کرنا اور چینر کو سبسکر کرنا بھولیے گا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اب جو میرا پیس کا آخری وہ بھی میں اس کے اندر سامن جا رہا ہوں جب آپ اس کے اندر بوش کو رکھیں ایک کرس وغیرہ لانے کے لئے تو جب اس کے اندر کرس ایسا سا آ جائے گا آپ دیکھ رہوں گے میں نے اس کے اندر دیسی گھی کا استعمال کیا یہ بھی اس لئے کہ صحت کے پوائنٹ اپیو سے جو ہے وہ زیادہ ہی برداشت کر سکتا ہے اوائل جو ہے وہ زیادہ کر پکے تو اس کی خاصیتیں وہ ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ نقصانتیں ہو جاتا ہے تو ان باتوں کو مدے نظر رکھئے جو پکا رہے ہوں تو دوستو آپ جبکہ اس کیو پر ہم نے کرس فارم کروا لیا ہے تو اب یہاں پر میں اس کے اندر کچھ چیزیں ایک ٹکڑا دارچینی کا یہ اس میں شامل کر دوں گا یہ دو تیز پاتھ ہیں یہ اس کے اندر چلے جائیں گے چند الائچیاں ہیں یہ پانچ چی عدد یہ اس میں چلی جائیں گی ایک چاہے کے چمک میں اس کے اندر کالی مرچ ثابت شامل کر دوں گا دو چاہے کے چمک میں اس کے اندر سفید زیرا وہ شامل کر دوں گا کیا ہی شاندار خوشبو اٹھی ہے ماشاءاللہ اور اب اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اور پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ گوشت ہمارا اس کے اندر تقریباً ڈوب جائے آگ ہم اس کے نیچے تیز کر دیں گے تاکہ پانی جو ہے اس میں اُبال آ جائے تو دوستو اس کے اوپر جبھی اُبال آ جائے گا تو ہم اس کے اوپر سے ہلکا ہلکا سا جو یہ اس کا جھاک سا بن رہا ہے اس کو ہم الادہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو کر لیں اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کریں اور اب اس کے نیچے میں آگ کو کر دوں گا لو تو دوستو اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک دینے کے بعد اس کو تقریباً ہم ایک گھنٹہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے اکسو ہو جا میں تیرا سینہ استغناء اور بنیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا تو دوستو اب جب یہ ہمارا گوشت پکنے والا ہے تو اس دوران میں ہم یہاں پر کر لیتے ہیں کچھ ویجیٹیبلز کو سٹیر تو دوستو اب جب کہ تواں ہمارا گرم ہو جو رہا ہے تو میں اس کی آکو کروں گا میڈیم لوگ اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گا دیسی گھی ایک کھانے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بردست خوشبو دیسی گھی کی واہ مزہ ہی آگیا جی اور اب اس کے اندر جائیں گے یہاں پر یہ میں نے تقریبا ایک پیاس کا کٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑی سیری گھو اس پر فرائے کر لینے کے بعد اب اس کے لئے میں شامل کرنے جا رہا ہوں بند گو بھی جس کو میں نے ایسے سے کٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کاس آرین کے پینس ہیں یہ کروسیبل کیچن والوں کی طرف سے میری لئے گفت ہے اور اس گفت کو میں یقینا یاد رکھنے والا ہوں کیونکہ بہت ہی اچھا ایڈیشن ہے میرے کیچن کے اندر اور میں ریکومنٹ کروں گا آپ سے ان کے ریٹ انتہائی مناسب ہیں تو آپ ان سے خریدیں گے تو انشاءاللہ رگریٹ نہیں کریں گے یہاں پر ایک عدد میں نے بڑے سائز کی شملہ مرچ اس طرح سے کٹ لیا یہ اس کے اندر میں شامل کر لوں گا اور اس کو بھی میں تھوڑی سی دیر کے لئے یوں اسٹر فرائے کر لوں گا تو دوستو یوں اسٹر فرائے کر لینے کے بعد اب میں اس کے نیچے آگ کر دوں گا بلکل ہلکی اور یہ توا چونکہ کاس آرین والا ہے تو اس کی ہیٹ یہ ریلیز نہیں کرے گا اور یہ گرم ہی رہے گا تو ہم ابھی چلتے ہیں اپنے گوشت کی طرف جس کا ٹائم تقریباً پورا ہو چکا تو دوستو اب میں اس کی اوپر سے ڈکنا اٹھانے والا ہوں یہ تقریباً ہم نے اس کو ڈیڑھ ایک گھنٹہ دیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سوائے گھنٹہ دیا جس کے بعد ہم نے تھوڑا چیک کیا تو ہم کو لگا گنجائش کچھ اور ہے ہم نے تھوڑا سا پانی بھی اس کے طرح شامل کیا اور پھر اس کو مزید پندر مٹ دیا یعنی ڈیڑھ گھنٹہ اس کا طرح لگا ہے اب الحمدللہ یہ دیکھئے یہ گوشت ہمارا زبردست گل چکا ہے یہ دیکھیں زبردست شاندار گل چکا ہے اور یہ وہ ٹائم ہے پہلے دیکھئے ہم نے اس کے اندر کوئی نمک وغیرہ شامل نہیں کیا تھا اب ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے سب سے پہلے تو دوستو اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون آپ ہم دیکھیں نمک کا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر جائے گی ایک چمچ کالی مرچ ری 그ู ay Butter общем اس کی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمچ میں اس کے اندر شامل کروں گا TOMORK MIRCH بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چاہ کا چمچ آدھا چاہ کا چمچ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گا پیپری ταک پاولر یہ بھی مرچ یہ ہے لیکن یہ آپ کو بتائیے کہ تیزی نہیں بلکہ اس کے اندر رنگت اور خوشبو کیلئے شامل کی جا رہی ہے اور ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جو ہم نے اپنی ویجٹیابل سٹر فرائی کی تھی وہ اس کے اندر جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب اس کو ہم اس کے اندر یوں کر کے پھیلا لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے زبردست اور ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا ہلا بھی لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے ماشاءاللہ گوشت ہمارا زبردست گلہ بھائے اوپر لیچے ہو جائے تھوڑا فنٹسٹک بہت ہی شاندار خوشبو ہے بہت ہی شاندار خوشبو میں آپ کیا بتا ہوں میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس کو سونگ سکتے ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی ایسی تیکنولوجی بھی آجائے کہ لوگ اس کو سونگ بھی پائیں لیکن یہ بہت ہی زبردست خوشبو ہے ماشاءاللہ اس موقع پر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہم کو تھوڑا سا پانی اور شامل کر دینا چاہیے تھوڑا سا تاکہ اس کو تہلتا رہنے کے لیے تو میں اس کے اندر آدھا ایک کپ پانی اور شامل کر دوں گا ایک ٹی سپون کون فلور لے لیا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے حلال ہوں گا تھاکہ اس کے اندر سے گھٹلیا مھٹلیا ختم ہو جائیں اور پھر یہ جو کون فلور والا پانی ہے یہ بھی اس کے اندر جائے گا اس سے اس کے اندر تھکنس بھی آ جائے گی اور اس کے اندر ایک گلو بھی آ جائے گا ایک چمک دا چمک سی آ جائے گی اس گوشت میں جو کہ بہت بھلی لگے گی انشاءاللہ اس کو ہم مین وائل اچھی طرح ڈپ کر کے تاکہ سپسے مسالے ویسالے اتر جائے اس کے اندر ایسنس چامل ہو چکا ہے تو میں اس کے اندر سے یہ پتوں کو دور کر دوں گا اب ہم اس کو ہلکا ہلائیں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا گھڑا پانا جائے گا اس کے شوربے میں اور یہ گلو بھی اس کے اندر آئے گا ماشاءاللہ بہت بردست شاندار کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی بھی انہلتی چیز استعمال نہیں کی ہے تو دوستو اب یہ فیبولس سیمائٹی ڈش کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اس کے نیچے آگ کو بند کر دینا ہے اور اس کو اوپر ڈھکنا ڈھک دینا ہے اور اس کو یوں ہی تقریباً پانچ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تو دوستو آپ آگے ٹائم ٹرائے کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم واو فیبولس ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے میرے سامنے ہی پڑا ہے بڑا زبردست سا فیبولس سا پیس اس کو تو یہاں میری پلیٹ میں شفت ہو ہی جانا چاہیے اور ساتھ ہی کچھ ویجٹیبلز اور اس کے ساتھ اس کا پانی واو فیبولس تو دوستو اس کو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ فیبولس سگل چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست بلکل زبردست ہاتھ میں آرہا ہے میرے ہاتھ ہے بہت گرم اترائیز میں آپ کو ہاتھ سے بھی اس کو توڑ کے دیکھاتا ہے لہائیت بہت گرم اس پہلی بوٹی کو میں کوش کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ سے بھی بہت دیکھیں ملکل ایزی لی بہت گرم ہے بہت زبردست ماشاءاللہ اور آپ اس کو کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیبولس بہت شاندار بہت ہی مددار ہاں ہاں شاندار دیسی گھیر میں پکا ہوا بہت ہی شاندار دیس اور یہ سبزیاں ایک بائٹ اس کا بھی ہونے چاہیے بہت شاندار بہت ملکل ہے بہت شاندار ہاں ملکل ہے کہ یہ پسند ہے اور اگر آپ بنایں گے تو آپ کو اور مزا مزا آنے بالا ہے تو جو بھی بنایا تو مجھ سے شیئر ضرور کریں میرے چینل میں بھی انٹرگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی میں ضرور انتظار کروں گا آپ کے کمنٹس کا بھی اور آپ کی ٹیکنگ کا بھی فیس بک پہ بھی اور انٹرگرام پہ بھی انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید رسیم کے ساتھ مائل بلان کو جانت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم بہت ہی فنٹاسٹک قسم کا بہت ہی جلدی بننے والا نمکین گوش بنانے والے ہیں جو بنے گا صرف پندرہ میرٹ میں تو آئیے بناتے ہیں دوستو زبردست نمکین گوش بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے کوکر کے اندر میں شامل کر رہا ہوں دو کلو گوشت یاد رکھئے جب ہماری قربانی ہوگی تو تازہ گوشت یعنی پرانا نہیں ہونا چاہیے فوراں فوراں جو تازہ گوشت آئے جائے اس کو ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے یہ میں نے یہاں پر لیا ہے دستی اور سینے کا گوشت بہت مزدار ہوتا ہے یہ اس کے اندر میں شامل کروں گا اس طرح سے گوشت کو تازے تازے کو شامل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی اضافی چیزیں سرے سے شامل کرنے ہی نہیں ہیں نہ کوئی ادرک لسن نہ کوئی گرم مسالہ نہ کچھ اور صرف گوشت اور نمک اب یہ جو دو کلو میں نے گوشت لیا ہے اس کے اندر میں ڈیرھ ٹی سپون نمک کا شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ حضب زائقہ شامل کر سکتے ہیں اور اس کوکر کے اندر جائے گا آدھا گلاس پانی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں تھوڑا سا ہلا کے ڈال رہا ہوں تاکہ ہمارا نمک جو ہے وہ اندر تک چلا گئے ڈھکنا کریں گے بند کوکر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسل لگائیں گے آگ جلائیں گے فل فلیم سکیندی آن کریں گے اور انتظار کریں گے وسل آنے کا تو اب جبکہ وسل آنے شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو پندرہ میرے دیں گے اور پندرہ میرے کے بعد انشاءاللہ اس کو کھولیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں دوستو پندرہ میرے گزر چکے ہیں تو اب میں کر دیتا ہوں اس کا چولہ بند تو دوستو آپ جبکہ پریشر ریلیز ہو چکا ہے تو میں اس کے ڈھکنے کو کھول لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واو لیکن اس فینٹاسٹک سبردست ٹائم آگیا اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا یہاں پر یہ میں نے لے لی ہے ایک بڑی سی پلیٹ اس کے اندر میں اپنا گوشت وہ نکال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ بہت ہی گھر میرا خوشبووں سے بھرا ہے ہمارا نمکین گوشت بن کے تیار ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹیسٹ یقیناً آپ کو بہت خوبصورت لگ رہا ہوگا ہے جیسے مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں توڑوں اور موں میں ڈالوں اور وہ ہی میں کرنے والا ہوں تو کھا لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ گوشت دیکھئے ہڈی سے بلکل جدا ہو چکا ہے اور اس کو توڑ کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل نرم ملائم بہت زبردست کھانے کے لیے تیار یہ دیکھیں اور جوسی بھی تو اب اس کو کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ فینٹاسٹک کوئی چربی والا پیس بھی میں اٹھاتا ہوں تاکہ ہم چربی والا بھی کھا کے دکھائیں اور مجھے چربی آئی لاب اٹھ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند ہے کہ نہیں لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھئے چربی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہم ٹرولی فینٹاسٹک بہت زبردست یعنی نو ٹائم پنترہ منٹ کچھ بھی نہیں ہے یقین ہے آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر میں چاہوں تو آدھا کلو بہت ہی فینٹاسٹک دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست سی کلیجی وہ بنانے جا رہے ہیں طویق اوپر جو کہ ہیلتھی بھی ہوگی اور بہت ہی جلدی بننے والی بھی ہوگی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ تمام ٹپس این ٹرکس جان سکیں تو دوستو یہاں پر کلیجی بنانے کیلئے سب سے پہلے وینے لے لیا ہے اگر آپ ہیلتھ کانچس ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ جو ہیلتھ کے لئے بہت ہی بہتر چیز ہے تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہم نے کلیجی لی ہے یہ دیکھئے یہ کلیجی ہے یہ ہاف کیجی کلیجی ہے اور اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹنے سے یہ ہوگا کہ یہ آسانی سے اور بہترین پک جائے گی اس کو بڑا بڑا رکھیں گے تو اس کو پکانے میں تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے تو پہلی ٹپ جو آپ کو یہاں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کلیجی کو چھوٹے کیوبز میں کاٹنا ہے اور میں بتاتا جو لو کہ یہ توا ہمیں بھیجا ہے کروسیبل کچن والوں نے تو اب اس کے نیچے ہم آگ روشن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہم اس کے نیچے تیز آگ روشن کریں گے تاکہ توا ہمارا گرم ہو جائے تو دوستو اگر آپ کو ادھر ویڈیو میں نظر آرہا ہو تو اس پر ہلکا ہلکا سا دھوان اٹھنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کے نیچے اب آگ کو ہلو کر دوں گا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاسران کا پہن تھوڑے دیر لگاتا ہے گرم ہونے میں لیکن یہ گرم زیادہ دیر تک رہتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر یہ دیکھئے میں نے کپڑا لے لیے کیونکہ اس کا دستہ پکڑنے کیلئے مجھے اس کپڑے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے سخت ہم استعمال کرنے لگے ہیں زیتون کا تیل آپ کوئی اور تیل استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہم اس پر زیتون کا تیل شامل کریں گے بسم اللہ حرمان عیم اور یہ زیادہ نہیں بس ایک دو ٹیبل سپون ہم اس پر شامل کریں گے اب اس تیل کو ہم تھوڑا ہیوں کر کے پھیلا لیں گے اس طبے پر اور اب اس کے اندر جائے گی کلیجی ہماری جو کہ آدھا کلو ہے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو بسم اللہ حرمان عیم کلیجی کو ہم ہلکا ہلکا پھلا لیں گے تو دوستو ہم اس کو ہلکا ہلکا پھلا لیں گے اور اس کے لئے میں آپ کو بتا ہوں میں جو استعمال کرتا ہوں یہ ہمارے جو چاوال والے چمچے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ کابو پہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے جو کہ اگر ہم بڑے لانگ ہنڈل والے لیتے ہیں تو اس کو کابو کرنا روڑا مسکل ہوتا ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو یقین ان آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہوگی اور اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینر کو سبسکر کرنا بھولیے گا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے زبردست کلر ہماری کلیجی کا تینج ہوگیا اور اس کو زیادہ زیادہ ایک منٹ بھی نہیں ایک منٹ بھی نہیں لگا ہوگا اور ہماری کلیجی کا رنگ جو ہے بہت ہی خوبصورت تھا چین جو چکا ہے اس طرح کے اوپر اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ رکاس آئیلن کا پین ہوتا ہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ نون اسٹک ہوتا ہے یعنی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نون اسٹک نہیں ہے اور ہمیں نون اسٹک پین لینا چاہیے اور اب جب کیس کا کلر تبدیل ہو گیا تو یہاں پر ہم اس کے انتر شامل کریں گے ایک تی سپون کالی ملچ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جب اس کو بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ بہت ہی سمپل بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی آپ اس کو یقیناً یاد رکھیں گے ویدن نو ٹائم آپ ایک زبردست تلیش بنا پائیں گے کاش ترین بظاہر تو مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے عام جو ہمارے نون سٹک پینز ہوتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا کہ بہت جلدی ان کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے ان کی کوٹنگ خراب ہو جاتی ہے جبکہ یہ لانگ آسٹنگ ہوتی ہے اور یہ نسل در نسل چلتی ہے یعنی اس کو انشاءاللہ آپ ایک بار لیں گے تو شاید آپ کے بچے بھی اس کو استعمال کریں گے اور ایک خوشخبری میں آپ کی لائے ہوئی ہے یہ پاکستان میں پہلے ریجسٹرڈ مینیفکچرر ہیں اگر آپ ان سے بائے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ بہت ان کے مناسب ریٹس ہیں اب ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ نمک لے لیتے ہیں اور اب یہ نمک بھی میں نے اس کے لئے شامل کرنا ہے یہ آدھا ٹی سپون ہے آدھا کلو کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس کے لئے شامل کر دوں گا یاد رکھئے کہ نمک بعد میں ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے تو دوستو یاد رکھئے کہ نمک اگر آپ پہلے ڈالیں گے تو آپ کی کلیجی سخت ہو جائے گی اور آپ یقینا نہیں چاہیں گے کہ یہ کلیجی سخت ہو رہے اس لئے نمک کو ہمیشہ آخر میں ڈالیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کریں اب میں نے اس کی آگ کو مزید کم کر دینا ہے اور اب اس کے اندر جائے گا یہاں سے یہ دیکھئے میں نے دو عدد لیمو کٹ لیا ہے بسم اللہ حرمان رہی وہ اس لیمو اس کے اوپر نہیں چھوڑیں گے ہم تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس لنک سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کے مختلف ہینڈلز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پرچیز کریں گے تو آپ اس کو پرچیز کریں گے تو آپ اس کو پرچیز کریں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل میں موجود ہیں اور مزید بھی کاس ارن کی ریسپیز آپ دیکھ پائیں گے جلد اور یہ دیکھئے یہ زبردست ہی ہماری کلیجی بن کے تیار ہے اس کی اوپر ہم اب کارنش کریں گے ہلکا سا دھنیاں یہ دیکھئے اور ساتھ میں ہری میرچ باریک کٹی ہوئی توٹلی اوپشنل ہے اگر آپ لوگ ہری میرچ وائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ زبردست ہی ہماری کلیجی بن کے تیار ہے کھانے کیلئے ریڈی ہے اور اس کو اس طوے کی اوپر ہی ہم کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سرف کرنا چاہیں کسی اور طریقے سے یعنی آپ کو ڈش آؤٹ کرنا چاہیں تو ڈش آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اب ٹائم آجاتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو اس کی نیچے میں آگ کر دیتا ہوں بند تو دوستو آپ کر لیتے ہیں اس کو ٹیسٹ بہت ہی مجھے شاندار لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت پیاری ہے یہ دیکھئے اور یہ پانی ہلکا سا رہی ہے لیٹڈ بی دیئر کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اور بہت مزا ہے کیونکہ اس کے اندر فلیور ہے اس کے اندر آپ کا لیمو ہے اور اس کے اندر آپ کی اضافی کالی مرچ ہے وہ ہے تو یہ ٹیسٹ کو نہ جانے دیں یہ دیکھئے یہ ہم نے تھوڑا سا ڈپ کر لیا ہے چھوڑا سا پانی میں اور میں اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں بسم اللہ واو زبردستیانی ہارڈلی فائیو منٹس اور بہت ہی فینٹاسٹک بہت ہی فینٹاسٹک کلیجی بن کے تیار ہے آپ چاہئے تو اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں ویدے کوئی زورت نہیں ہے آپ چاہئے تو اس کے اندر ادرک لہسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی زورت نہیں ہے یہ آپ کو پٹیمنٹ کرتا ہے لیکن یہ اتنی سادی اور اتنی جلدی بننے والی بہت ہی فینٹاسٹک کسیم کی ڈش آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ بہت ہی ہیلتی ڈش ہے بنیوی ہے یہ زیتون کے تیل میں اور بنیوی ہے کاسرن پہن پہن پہ یعنی اس کے اندر کوئی بھی ایسے انگریڈرز نہیں ہیں جو صحت کے لئے مدر ہوں تو فینٹاسٹک ڈش آپ کو دکیمنٹ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکراب کرنا بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ ملیں گے مزید رسیبی کے ساتھ مارد بلاب میں اجازت دیتی ہیں السلام علیکم و برکاتہ بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و برکاتہ دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں گرل چکن کاسٹ آرین پین پر جو کہ بنے گی بڑی آسانی سی بڑی جلدی لیکن ہوگی بہت ہی مزدار تو آئیے دیکھتے ہیں بناتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں دوستو یہاں پر لے لیا ہے میں نے آدھا کلو مرغی اور اس مرغی پر ہم لگا لیں گے دھلکے ہلکے سے کٹ آپ اپنے صاحب سے دیکھ لیجئے گا کٹ ایسے ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا گوش دھلکے نہیں ایک دوتا ہے دیپ کٹس یہاں پر ہم نے بہت دار دیپ نہیں مگر اتنی کم کم تھوڑا بہت مسالہ اندر پینٹریٹ کر جائے اگر ہم زیادہ دیپ کٹ لگائیں گے تو ہمارا گوش دھلک جائے گا جو ہم نے نہیں کرنا ہے یہ کٹ لگ گئے ہمارے اب ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں مسالے اور ہم اس کے در سب سے پہلے شامل کریں گے نمک اور نمک ہم اس کے در شامل کریں گے آدھا ٹی سپون سے کچھ زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کانشنس ریک کر یہ نمک وغیرہ ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم اس سے زیادہ ڈالیں گے تو یہ کہیں بہت زیادہ ہی تیز نہ اس لئے احتیاط سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کر لیجئے گا ایک ٹی سپون میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ہیپڈ لیسن اتر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ایک ٹی سپون اس کے در ہم شامل کریں گے پیپرکا پاودر کا جس کو ہم ہیپڈ کر لیں گے یہ دیکھئے پیپرکا پاودر اس کے اندر کیا آدھا چائے کے چمچ میں اس کے اندر بھنا ہوا زیرہ سفید زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور آدھا چائے کے چمچ میں اس کے اندر دھنیاں بسم اللہ اور تقریباً آدھا چائے کے چمچ میں اس کے اندر چانٹ مسالے کا شامل کر رہا ہوں بسم اللہ اور اس کے اندر جائے گا پھٹا دہی چوتھائی کپ کے قریب کچھ زیادہ کر لیں تھوڑا بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے ایسے اور یہ تمام مسالے اس میں شامل کر لینے کے بعد اب اس کو کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اچھی طریقے سے مسالہ اس پر لگ جائیں کٹس وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جو ہم نے کٹس لگائیں اس کے اندر بھی اچھی طریقے سے مسالہ پینٹریٹ کر جائیں تو اب یہ ہم نے مسالے کو مکس کر لیا ہے اب اس اوپر ہم رکھ دیں گے ایک ادت پلیٹ اور اس کو فریج کے اندر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے تک کے لیے کم سے کم مرینیٹ ہونے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو ایک گھنٹا یا ڈیڑ گھنٹا بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے لے لیا ہے کاسٹ ایرن پین جو کہ ایک کروسبل کچن والوں کا ہے اور یہ پاکستان کے اندر پہلے آتھرائیز مینیفیکچرر ہے کاسٹ ایرن کے بہت ہی زبردست ان کے بردن ہوتے ہیں میں نے استعمال کی ہے آپ نے پیشلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں کہ میں نے ان کے بردن استعمال کی ہے اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے 10.25 انچز کا یہ زبردست سا گرل پین بھیجا ہے اس ہی کے اندر آج ہمیں بنانے والے ہیں اپنی مرگی تو لیٹس میکٹ تو دوستو اب یہ کاسٹ ایرن پین آگیا ہے چولے کے اوپر اس کے نیچے میں آگ روشن کر رہا ہوں شروع میں ہم کریں گے تیز آنچ اس کے نیچے روشن کیونکہ ہم اس کو جلدی گرم کرنا چاہتے ہیں جب یہ ہمارے کاسٹ ایرن کا پین گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کہیں گے کوکنگ اپنی شروع سٹال تو دوستو اب جب یہ پین گرم ہو چکا ہے تو اس کے نیچے ہم آگ کو کر دیں گے میڈیم اور ہم لیں گے تقریباً کوئی تیز سے پینٹس گرام مکھن یہ انسالڈڈ مکھن ہے اور اس سے ہم اپنے پین کو کر لیں گے یہ کاسٹ ایرن کا مجھدار بات یہ ہے کاسٹ ایرن میں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ایکوالی دسٹیگوٹڈ ہوتی ہے یعنی یہ ایک جیسا گرم ہوتا ہے چاروں طرف سے جبکہ باقی جو پینٹس ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی ایک طرف ہیٹ زیادہ اور کسی طرف ہیٹ ایک طرف ہیٹ کم ہوتی ہے تو اس پر جب آپ کوئی چیز پکانے لگیں اس کا سب سے پڑا خائدہ یہ ہے کہ آپ ایکوال جو ہے وہ ہیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کی نیچے جو میں نے آگ ہے وہ کم کر دی ہے اور اب باری آتی ہے ہماری جو چکن ہے ہم اس چکن کو لیں گے اور اس چکن کو اس کے اوپر رکھیں گے پہلا جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی چکن کی اوپر اچھا سا رنگ لے آئیں ایک رسپ سا لے آئیں انشاءاللہ وہ اس کارس ٹائرین پہن پر بہت آسانی سائے دے گا کارس ٹائرین پہن کا اور جو فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ صحت مند ہے باقی چیزوں میں جو ہمیں خطرات ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے وہ اس میں نہیں ہے انشاءاللہ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم سب کو آئرین کی پرڈے کے حساب سے ضرورت ہوتی ہے کارس ٹائرین پہن میں جو ہم پکاتے ہیں تو ہمیں وہ آئرین کی مقدار بھی ملتی رہتی ہے تو اس لیے یہ اوورال ایک بہتر اچھا بہترین سوڑا ہے انشاءاللہ تعالی آپ بھی اگر ان کو خریدیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس کو خرید میں جاتے ہیں تو میں نے لنک دسکرپسن میں دیا وایا آپ وہاں پر جا کر کوئی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور یقین مانے بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو بہت ہی زبردست چیز ملنے والی ہے تو اب جبکہ میں نے اس کو پر یہ چیزیں رکھتی ہیں تو میری جیے آپ چھوڑی تیز کر کے اس کو تقریباً دو سے دھائی منٹ دوں گا تاکہ اس کو پر اچھا سا کلرنا جائے تو اس کو پلٹنے کا صحیح ٹائم معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو اس کو پر ڈال دیا ہے تو یہ اس کو پر چپک جاتا ہے تو جب یہ پکتا جائے گا اور جب یہ اپنا مقدار اپنی پکنی مقدار حاصل کر چکے گا تو یہ اپنی سرفسس کو چھوڑ دے گا ہلکے سے زور لگانے سے یہ چھوڑ دے گا یعنی ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے زیادہ زور نہیں لگانا اپنی سرفسس کو چھوڑ دے گا تو دیکھیں اب اس نے سرفسس کو چھوڑ دیا ہے پس نے رنگ اپنا لیا ہے اب ہم نے اس کو تبدیل کر دیا اسی طرح ہم باکشیوں کو بھی تبدیل کریں گے زبردست کلر فینٹاسٹک تو دوستو اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی فینٹاسٹک پیس ہمارا بہت ہی زبردست سا سیبلس یہ ہمارا اب یہ جو ہے اس کو پر کرنسٹ آ چکا ہے تو ہم اس کی نیچے آپ کریں گے یہ بلکل لوگ اور یہاں کا جو ہمارے پاس مسالہ ہمارا بج گیا تھا یہ دیکھئے اس کے حضر ہم کچھ کریں گے پانی شامل تقریباً چار تیبل سکون کے قریب اور اس کو ہلائیں گے ایسے کر کے یہ دیکھئے تاکہ یہ سارا مسالہ جو ہیں اس کے اندر آجائے شامل ہو جائے اور پھر اس کے اندر کو شامل کر دیں گے بسم اللہ اور اب اس کے اوپر ہم ڈھک دیں گے ڈھکنا ایسے کر گئے فیبلس اور اس کی آج کو ہم بلکل لو ہیڈ پر رکھیں گے اور اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے اور دنیا سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا مقدر ہے تو دوستو اب اس کو تقریباً میں نے بارہ سے چودہ منٹ دیئے ہیں اور اس کے بعد اس کا ڈھگنا اٹھانے والا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ درمیان میں میں اس کے اندر پانی شامل کیا تھا چونکہ پانی کی ضرورت پڑ گئی تھی اب یہاں پر دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا ہمارا یہ گرل چکن بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس کے در ہلکا ہلکا یہ پیچھے جو گریوی ہے یہ بھی بڑی مزدار ہونے والی ہے اب اس کے نیچے ہم کر دیتے ہیں چولے کو بند ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے واؤ تھوڑا سا ایسے کر کے پکڑیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں زبردست فیبلس اس کو بھی دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ زبردست اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹیسٹ تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے کتنا زبردست ہمارا چکن جو کل چکا ہے زبردست آسم اور جتنا یہ زبردست گلہ ہے اتنا ہی انشاءاللہ یہ ٹیسٹی بھی ہونے والا ہے تو پہلے ہم اس کو ایسے کھاتے ہیں ویسے تو میرے دل چاہرہ میں اس کا ڈپ بھی کر لوں لیکن یہ ایسے ہی کھانے کا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ اوہ مائی گاڈ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی بھردست ہم ایک پیس اور لیتے ہیں گرم چونکہ بہت زیادہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کا بھی اس کے اندر ڈپ کرتا ہوں یونی چیز کا سوس ہے اور یہاں دیکھیں ڈپ کرنے کے بعد فیبولیس اور ابھی کھاتے ہیں بسم اللہ الرحالی واہ 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 بہت جاندہ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ کو بننے میں کوئی زیادہ مشاکت نہیں ہے بہت جلدی بنایا اور بہت ہی تیستی ہے آپ بھی بنایئے گا اور اپنا ایکسپیرینس میں سے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو رسی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید بہترین ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردستی کلیجی وہ بنانے جا رہے ہیں طویق اوپر چونکہ ہلتھی بھی ہوگی ٹیسٹی بھی ہوگی اور بہت ہی جلدی بننے والی بھی ہوگی تو ویڈیو کو آخرے تک دیکھئے گا تاکہ آپ تمام ٹپس این ٹرکس جان سکیں تو دوستو یہاں پر کلیجی بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک ادت کاسٹ آئرن کرتا ہوا اور اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کاسٹ آئرن وہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو بڑا بڑا رکھیں گے تو اس کو پکانے میں تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے تو پہلی ٹپ جو آپ کو یہاں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کلیجی کو چھوٹے کیوبز میں کاٹنا ہے اور میں بتا تھا جو لوں کہ یہ توا ہمیں بھیجا ہے کروسبل کچن والوں نے تو اب اس کے نیچے ہم آگ روشن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہم اس کے نیچے تیز آگ روشن کریں گے تاکہ توا ہمارا گرم ہو جائے تو دوستو اگر آپ کو ادھر ویڈیو میں نظر آ رہا ہو تو اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا دھوان اٹھنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کے نیچے اب آگ کو ہلو کر دوں گا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاسران کا پہن تھوڑے دیر لگاتا ہے گرم ہونے میں لیکن یہ گرم زیادہ دیر تک رہتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر یہ دیکھئیے میں نے کپڑا لے لیا کیونکہ اس کا دستہ پکڑنے کے لیے مجھے اس کپڑے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے سخت تو ہم استعمال کرنے لگے ہیں زیتون کا تیل آپ کوئی اور تیل استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہم اس کو پر زیتون کا تیل شامل کریں گے بسم اللہ حرمان عیم اور یہ زیادہ نہیں بس ایک دو ٹیبل سپون ہم اس کو پر شامل کریں گے تو اب اس تیل کو ہم تھوڑا سیوں کر کے پھیلا لیں گے اس طبعے پر اور اب اس کے اندر جائے گی کلی جی ہماری جو کہ آدھا کیل ہوئے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو بسم اللہ حرمان عیم اس کلی جی کو ہم ہلکا ہلکا پھلا لیں گے تو دوستو ہم اس کو ہلکا ہلکا پلٹے رہیں گے اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں ہوں میں جو استعمال کرتا ہوں یہ ہمارے جو چاوال والے چمچے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ کابو پر رکھنے میں آسانی ہوتی ہے جو کہ اگر ہم بڑے لانگ ہنڈل والے لیتے ہیں تو اس کو کابو کرنا روڑا مسکل ہوتا ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آرہے ہوگی اور اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتا دے جائیے کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے زبردستہ کلر ہماری کلیجی کا ساتھ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ زیادہ ایک میٹ بھی نہیں ایک میٹ بھی نہیں لگا ہوگا اور یہ ہماری کلیجی کا رنگ بہت ہی خوبطورتا تھا چینج ہو چکا ہے اس طرح کے اوپر اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ روکاس آرلن کا پین ہوتا ہے یہ آٹومیٹکی جو ہے وہ نون اسٹک ہوتا ہے یعنی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نون اسٹک نہیں ہے اور ہمیں نون اسٹک پین لینا چاہیے تو یہ نون اسٹک ہوتا ہے اور جب کہ اس کا کلر تبدیل ہو گیا تو اب یہاں پر ہم اس کے طرح شامل کریں گے ایک ٹی سپون کالی ملز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جب اس کو بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ بہت ہی سمپل بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی آپ اس کو یقیناً یاد رکھیں گے ایک زبردست سیڈیش بنا پائیں گے کاش تارنج بظاہر تو مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے عام جو ہمارے نون اسٹک پین لینا چاہیے آپ کے لئے دیکھا ہوگا کہ بہت جلدی ان کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے ان کی کوٹنگ خراب ہو جاتی ہے جب کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے اور یہ نسل در نسل چلتی ہے یعنی اس کو انشاءاللہ آپ ایک بار لیں گے تو شاید آپ کے بچے بھی اس کو استعمال کریں گے اور ایک جو خوشخبری میں آپ کے لائے ہو یہ ہے یہ پاکستان میں پہلے ریجسٹرڈ منفکچرر ہیں ان کاس ایرون سپلٹس کے تو اگر آپ ان سے بائے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ بہت ان کے مناسب ریٹس ہیں تو اب ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ نمک لے لیتے ہیں اور اب یہ نمک بھی میں نے اس کے لئے شامل کرنا ہے یہ آدھا ٹی سپون ہے آدھا کلوں کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس کے لئے شامل کر دوں گا یاد رکھئے کہ نمک بعد میں ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے تو دوستو یاد رکھئے کہ نمک اگر آپ پہلے ڈالیں گے تو آپ کی قلیدی سخت ہو جائے گی اور آپ یقینا نہیں جائیں گے کہ یہ قلیدی سخت ہو رہے اس لئے نمک کو ہمیشہ آخر میں ڈالیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کریں اب میں نے اس کی آپ کو مزید کم کر دینا ہے اور اب اس کے اندر جائے گا یہاں سے یہ دیکھئے میں نے دو عدد لیمو جو ہیں نمک کاٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس لیمو اس کے اوپرنے چوڑیں گے ہم لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا جس لنک سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کے مختلف ہینڈلز بے مل جائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو پرچیز کریں گے تو آپ سکتے ہو گئے اور سکتے ہو گئے اور آپ سکتے ہو گئے میرا ایکسپیریس سے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کا ایکسپیریس بے بہت اچھا رہے گا ہم نے اور بھی ریسپیز کاس ایرن پین میں بنائی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تیار ہے اس کے اوپر ہم اب گارنش کریں گے ہلکا سا دھنیاں یہ دیکھئے اور ساتھ میں ہری میرچ باریک کرٹی ہوئی ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ لوگ ہری میرچ وائٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ زبردست ہی ہماری کرنی بلکہ تیار ہے کھانے کے لیے ریڈی ہے اور اس کو اس طوی کے اوپر ہی ہم کھا سکتے ہیں ویسے تو لیکن اگر آپ سرف کرنا چاہے کسی اور ریڈی سے یعنی آپ کو ڈش آؤٹ کرنا چاہے تو ڈش آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اب ٹائم آ جاتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو اس کی نیچے میں آگ کر دیتا ہوں بند تو دوستو آپ کر لیتے ہیں اس کو ٹیسٹ بہت ہی شاندار لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت پیاری ہے یہ دیکھئے اور یہ پانی ہلکا سر ہے یہ نا لیٹٹ بی دئر کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اور بہت مزا آئے گا کیونکہ اس کے اندر فلیور ہے اس کے اندر آپ کا وہ لیمو ہے اور اس کے اندر آپ کی اضافی جو ہے جو کالی مرچ ہے وہ ہے تو یہ ٹیسٹ کو نہ جانے دیں تو یہ دیکھئے یہ ہم نے تھوڑا سا ڈپ کر لیا ہے اس کے اس چھوٹے تھوڑے سے پانی میں اور میں اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں بسماللہ واؤ واؤ زبردست جانی ہارڈلی فائیو منٹس اور بہت ہی فینٹاسک بہت ہی فینٹاسک کلیجی بن کے تیار ہے آپ چاہئے تو اس کے اندر ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں ویدئے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چاہئے تو اس کے اندر ادھرک لیسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو پٹیمنٹ کرتا ہے لیکن یہ اتنی سادی اور اتنی جلدی بننے والی بہت ہی فینٹاسک کسیم کی ڈش آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ بہت ہی ہیلتری ڈش ہے بنیوی ہے یہ زیتون کے تیل میں اور بنیویے کاسرن پہن پہ یعنی اس کے اندر کوئی بھی ایسے انگریڈرز نہیں ہیں جو صحت کے لئے مذہر ہوں تو فینٹاسک ڈش ہے آپ کو دکیمنٹ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ ملیں گے مزید رسیبی کے ساتھ مارد بلاب مجرد دیتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ